ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا ہے کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیتھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشت گھردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے رسپنز کر رکھی ہے وہاں Do not live in a fool's paradise بجھرہ خان سارا سنہ قادم قوقف پاروکی نرجز الفکار ستوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان السلام علیکم ناصرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رفظار شہزار سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈلائنز ملک میں کورونا کے پھیلاؤں نے پھر خطرے کی گھنٹی پجا دی مضبط کیسز کی شرحہ گیارہ اشاریا نو فیصد ڈیکارٹ کی گئی کورونا بارس سے تیس اپنا چام بہاک ہو گئے بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کی چیک پوسٹ پر حملے میں دس جوان شہید ایم بی اے کو سڑکوں پر گھنسید کر پارلیمان کا تقدس پامال کیا گیا گوانہ سن کا کہنا ہے کہ ڈکٹیٹر سے بھی زیادہ سخت معاملات سن میں ہو رہے ہیں سندھ حکومت تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل کر سکتی ہے کراچی میں سٹریٹ کرائم میں اضافہ شہری خود کو غیر محفوظ سمجھنے لگے پولیس لوٹیرو کے سامنے بیبس پی ایزل سیون پہلے ہی میچ میں دفاع چیمپین سلطانز نے کنگز کا تختہ اُلٹ دیا ملتان سلطانز نے ایک سو پچیس ٹرنز کا حدف صرف انیس میں اوور میں تین وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا میزبان ٹیم نے مقررہ بیس اوور میں پانچ وکٹ کے نقصان پر ایک سو چوبیس ٹرنز بنائے ملتان wow گھر مے سب کی healthy life ke لیے ملتانی، چھ اٹھال meidän رو ملتان quandر پل بس ہے جبین پہ, چھ اٹھاوپ، چھر، چھ سپ 주세요 ملتانی، چھ دی این، چھ تتے والی ڈпервی است سوال عقیقی دیارہ موسیقی موسیقی نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ آداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 8183 نئے کیسز رپورٹ ہوئے پنجاب میں 4,71,925 سن میں 5,35,965 خیبر پختونخواہ میں 1,89,300 بلوچستان میں 34,187 گلگت بلتستان میں 10,580 اسلام آباد میں 1,23,648 جبکہ آزاد کشمیر میں 36,465 کیسز رپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک 2,48,2,901 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 68,624 نئے ٹیسٹ کیے گئے اب تک 12,74,657 مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں جبکہ 1,353 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے پاکستان میں کرونا سے ایک دن میں تیس افراد جابہک ہوئے جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 29,139 ہو گئی پنجاب میں 13,132 سن میں 7,785 خیبر پختونخواہ میں 5,989 اسلام آباد میں 989 بلوچستان میں 3,66 گلگت بلتستان میں 188 اور آزاد کشمیر میں 752 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے گورنر سن امران اسماعیل نے کہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی ریلی پر پولیس تشدد قابل مضمت ہے مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں گورنر سن امران اسماعیل نے کہا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ پاکستان کی ریلی پر پولیس تشدد قابل مضمت ہے ایمکیم کارکون محمد اسلم کی فاتحہ سوئے میں گورنر سن امران اسماعیل نے بھی شرکت کی اور مرہوم کے اہل خانہ سے اظہار تازیت کیا گورنر سن عمران اسمائل نے محمد اسلام مرہوم کے اہل خانہ اور ایمکیو ایم قیادت سے ملاقات کی اس معاقل پر گورنر سن نے ایمکیو ایم کی پورامان بریلی پر تشدد کی شدید الفاظ میں مضمت کی عمران اسمائل کا کہنا تھا کہ ایمکیو ایم پاکستان کے پورامان احتجاج کے دوران پولیس کی جانب سے بہیمانہ تشدد کیا گیا ایم پی ایس کو سڑکوں پر گھسیٹ کر پارلیمان کا تقدس پامال کیا گیا گورنر سن نے کہا کہ ڈکٹیٹروں سے بھی زیادہ سخت معاملات سن میں ہو رہے ہیں سن حکومت کو چاہیے محمد اسلام کی شہادت پر اس کے اہل خانہ کو معافظہ ادا کریں ان کا مزید کہنا تھا کہ سن حکومت تمام معاملات افہام و تفہیم سے حل کر سکتی ہے اور ایمکیو ایم میں بھی سمجھدار قیادت موجود ہے کراچی میں سٹریٹ کرائم میں دنبدی نظافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو اس شہر کے میٹرپولیٹن امن اور ترقی کو نقصان پہنچا رہا ہے مسیح چاندتے ہیں اس ریپورٹ میں ایک وقت تھا جب کراچی شہر کی سوغات، فلم، کتاب اور تحصیب ہوا کرتی تھی روشنیوں کا شہر کہلانے والا کراچی اب تاریخی میں ڈوبتا جا رہا ہے اسٹریٹ کرائم کا بڑھتا ہوا روجان کراچی کے شہریوں کو ہر وقت خوف میں مبتلا کیے ہوئے ہیں عوام کا کہنا ہے یہ سارے جرائم بے روزگاری کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں سال دوہزار بائیس کراچی کے شہریوں کے لیے گزشتہ سال کے مقابلے میں اور بھی زیادہ خطرناک ثابت ہوا ایک تخمینے کے مطابق سال دوہزار اکیس میں چوری ہونے والی گاڑیوں کی تعداد ایک ہزار ساتسو اکیسی تاہم یہ تعداد اکیس پیسٹ پڑھ کر دو ہزار چھہتر ہو گئی کراچی کے شہری حکومت کی کارکردگی سے مایو سکھائی دیتے ہیں شہریوں کا ماننا ہے کہ سندھ پولیس شہر سے جرائم ختم کرنے کے لیے تیار ہی نہیں سیکیورٹی کا ایشور تو ابھی سے نہیں ہے کراچی کا پرانا ہے لیکن حکام بالا کی اس طرف توجہ نہیں ہے کہ شہریوں سے جو ہے ان کی جان و مال کا حفاظت کی جائے یہ وہ شہر ہے جو مکمل ٹیکسز ادا کر رہا ہے جو ہر شہر بھی ٹیکسز ادا کر رہا ہے صورتحال کی سنگینی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر دو سے تین افراد کا اسٹریٹ کرائم کا شکار ہونا معمول بن گیا ہے جن میں سے باس کو مضاحمت کرنے پر گولی مارتی جاتی ہیں اور اس طرح اقیمتی جان سڑک پر پڑی نظر آتی ہے حال ہی میں سٹریٹ کرائم کا شکار ہونے والے ایک نوجوان نے بتایا کہ واردات ہونے کے بعد اور تمام ثبوت حاصل ہونے کے بعد بھی پولیس اور انتظام یا مجرموں کو پکرنے سے قصر ہے دیکھیں کراچی میں جو ہے ڈکیتی کی وارداتوں میں کچھ دنوں میں بے تہاشہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اکثر اوقات ہم دیکھتے کہ ان کی سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی آتی ہیں تصاویر بھی جاری ہوتی ہیں لیکن جو ان کی گرفتاری کا ریشو ہے وہ بلکل نہ ہونے کے برابر ہے کراچی میں سٹریٹ کرائم میں دن با دن اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے جو اس پھلتے پھولتے میٹرو والیٹن شہر کے آمن اور ترقی کو بہت نقصان پہنچا رہا ہے پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل کے ساتھویں ایڈیشن کے پہلے ہی میچ میں دفاعی چیمپین ملتان سلطانس نے کراچی کنگز کا ساتھ وکٹ سے تختہ الڈ دیا پاکستان سپر لیگ کے ساتھویں ایڈیشن کے پہلے ہی میچ میں دفاعی چیمپین ملتان سلطانس نے کراچی کنگز کا ساتھ وکٹ سے تختہ الڈ دیا کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے فتحی میچ میں ملتان سلطانس کے کپتان محمد رزوان نے ٹاوس جیت کر پہلے کنگز کے کپتان بابا رازم کو بیٹنگ کی دعوت دی تھی ایک سو پچیس رنز کے حدف کے طاقوں میں ملتان سلطانس کی جانب سے کپتان محمد رزوان اور شان مسود نے ایننگز کا آخاص کیا کراچی کنگز کے آمیر یامی نے پہلا اوور کر آیا ملتان سلطانس نے ایک سو پچیس رنز کا حدف صرف انیس سے اوور میں تین وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا میزوان ٹیم نے مقررہ بیس اوورز میں پانچ وکٹ کے نقصان پر ایک سو چوبیس رنز بنائے مزید خبریں بھی بولٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس پریک کے بعد ٹیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز اور ہیڈ لائنز فرم پاکستان ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سبال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے کی اپنا نالائقی کو چھپانا اپنا معاشی تہشت کردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت سی الویسپنز کر رکھی ہیں وہاں Do not live in a fool's paradise بجرہ خان سارا سانہ کادی کاؤک فارو کی نیٹیز الفکار سوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان